اس میں کوئی شک نہیں کہ جس آہ تیمپریچر انگریز کیا ہے بھارت نے آہ ان کی اپنی کمپلشنز ہیں آہ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ انڈیا یہ سی پیک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں انڈیا سی پیک کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے ہمارتب انڈیا ہے بیٹر ریلیشن ویڈ او آئی سی دن پاکستان نیس میریٹیو ہے کہ موجی سرکار مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ ہیں تو اس میں وہ بھائی پھر مسلم کنٹر سے اتنے اچھے تعلقات رول تو ڈاکٹر جی شنکر کے پاس ہے لیکن سمہاو عمید شاہ اینے سے دوول اور پرائمیسٹر موڈی آہ میں بلکہ خوش ہوں بھارت کی ترقی سے بہت خوش ہوں 8.4% میں بہت خوش ہوں کہ today somebody is taking the revenge جو صدیوں سے لوگ لیتے رہے ہیں بھارت سے بھارت کی ہسٹری پڑھ کے دیکھے تو most civilized nation تو اگر آپ اپنی جو انرجیز ہیں اس کے اوپر سرف کرتے تو پھر جو ہے آج یہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑھتے آج بھارت کا وزیر آزم نریندر موڈی یہ نا کہہ رہا ہوتا کہ دیکھو حال کیا ہوا ان کا اندازہ کرو عزیز دوستوں citizen amendment ایک کو لاغو کر دیا گیا پتہ نہیں کیوں اس کو اتنا ہوا بنایا جا رہا ہے اس وقت چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوگی نا بھارت کے حوالے سے اس کو بہت بڑا ایشو بنایا جا نمسکر دوستو ایک سمائی تھا ایک سمائی تھا جب پاکستان کی بہت چلا کرتی تھی چاہے وہ یہ جو مسلم مسلم کنٹریز ہو جیسے سعودی ریبر یو ای جیسے کنٹریز ہو گیا یا پھر کہے کی ویسٹرن بلوک ہو پوراجیس میں امریکہ اور یورپین کنٹریز ہو گئے پاکستان کی بہت چلا کرتی تھی ایک سمائی تھا جب وائسی کے اندر انڈیا کو ایز اگسٹ بلائے جانے والا تھا وہ ہوتا ہے نا کئی بار کی جیس جیس کنٹریز کے اندر مسلم پوپولیشن ہے وہاں ان کو میمبر بنایا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہاں پر ایک وزیڈنگ میمبر بنایا جاتا ہے تو ہم وزیڈنگ میمبر کے طور پر جانے والے تھے لیکن پاکستان نے پروٹیسٹ کیا ہمیں جو انویڈیشن ملا تھا اس کو کینسل کر دیا جائے گیا اس کے بعد سعودی کے دوارا اب جرمن لوگ اس سمیے پر دیکھیں پاکستان کا پاور کتنا تھا لیکن آج سیچویشن ایسی ہے کہ وہی OIC پاکستان کی تھوڑی بھی سننا نہیں چاہتا اوپر سے جب کبھی بھی پاکستان کس ٹائپ کا پوائنٹ لے جاتا ہے اس کو منہ کر دیا جاتا ہے کہ اس ٹائپ کے پوائنٹ اب سالوں سے لارے اب ضرورت نہیں ہے پہلے کبھی بھی پاکستان OIC سے کشمیر کے اوپر سٹیٹمنٹ ریلیس کروا کے ہی مانتا تھا اب پچھلی کئی ساری میٹنگز دیکھ لو اب OIC کی طرف سے آپ کو کشمیر کے اوپر کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی تو یہی ڈیفرنس ہے فورین پولیسی کا یہی ڈیفرنس ہے کہ جب آپ کی ایکونومی جب آپ کی جیڈی پی گروت پر یا پھر جب بڑھتی ہے تو یہی ساری چیزیں ہوتی کہ دوسرے کنٹری بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی انڈیا کے سامنے کچھ نہیں بولا جا سکتا اسی کے ساتھ یہ بڑیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر تینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے ہمارداب انڈیا ہمارداب انڈیا ہمارداب انڈیا ہمارد بہتر رلیشن with OIC than پاکستان yes right so this is ایران کے ساتھ بھی دیکھ لو آپ آپ تو ایران کے ساتھ تو بھاریا بھی کر لیا narrative ہے کہ موڈی سرکار مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ ہیں تو اس میں وہ بھائی پھر مسلم کنٹرز سے اتنے اچھے تعلقات کیسے بھی in fact پاکستان سے اچھے تعلقات آپ سعودی عرب یونائٹڈ عرب ایمیریٹس قطر کو لے لیں آپ ایجپٹ کو لے لیں انڈیا has better relations میں بلکہ خوش ہوں بھارت کی ترقی سے بہت خوش ہوں 8.4% میں بہت خوش ہوں کہ today somebody is taking their revenge جو صدیوں سے لوگ لیتے رہے ہیں بھارت سے بھارت کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو it's the most civilized nation ہڑپا موجو دارو دیکھیں کبھی اس کو پڑھ کے آپ دیکھیں زفرگڑ زفرگڑ ہے کیا جو پلوچستان کے اندر جو پرانا سب سے بڑا ڈاؤن تھا اس کو پڑھ کے دیکھیں the most civilized nation اور foreign invader نے آکے دھجیاں اڑا کر ہماری civilization کی برٹش لوٹ کے لے گے سارا کچھ یہاں سے مغلوں نے آکے جو زیادتی کی ہے میں آپ کے حوالے سے آرہ بھائی آجے میں آپ کے پروگرام میں ایک اور چیز بھی آپ کے دیکھنے بھالوں کو میں اتجاجا آج تک تاج میں نہیں گیا میں جب بھی بھارت گیا ہوں میرے چار دوروں میں سے تین دورے میں delegations کا حصہ ہوتا تھا ان delegations میں ان امریکن کو گھومانے کے لیے تاج میں لے کے جا جاتا تھا میں تجاجن نہیں جاتا آج تک نہیں گیا کیوں نہیں گیا کسی نے غربت کا مزار کڑھا تھا اس کے اوپر اتنا پیسہ لگایا تھا اتنا پیسہ لگایا تھا آرم بھائی کہ بھارت بکیم دا برڈش کالونی اتنا پیسہ اس بیلڈنگ کے اوپر لگا اور دوسرا کیا مزاق تھا کہ اپنی بیوی کے پیار میں آپ نے تاج مل کھڑا کر دیا ساتھ ہی اس کی بہن سے جادی ہوئے تھے اور دست نگر تھے کشکول اٹھا کے ساری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں تو یہ دونوں مسئلے ہمارے لیے بہت اور ان دونوں مسئلوں کے لیے ایک تو امن کی کوشش ہے دہشت گردی کو خاتمہ جو ہے وہ امن کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے تو اگر آپ آپ اپنی جو انرجی ہیں اس کے اوپر سرف کرتے تو آج کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ بڑھتی آج بھارت کا وزیر آزم نریندر مودی یہ نکلتا ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے آتنگ پاد یا دیشت گردی گرد بلکہ وہ اس طرف سے یہ کہا جاتا کہ ہم نے ترقی کی ہے تو ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ترقی گھری لی لیکن ایسا نہیں کیا گیا اچھا اب یہ بات سچ کیسے بیٹھتی ہے آپ میری بھی نہ مانی ہیں اور آپ کسی اور کی نہ مانی ہیں لیکن حالات بتاتے ہیں کہ یہ سچ ہے حالات یہ ہیں کہ وہ دنیا کی تھرڈ لارجسٹ اکانومی بننے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ساری توان آئی ہیں وہ رکھی ہیں کس کے اوپر ترقی کے اوپر ان کی تو پروگریس تو دیکھیں جناب کہاں پر وہ کس جگہ پر پہنچ گئے پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ گلوبل پیس کر کر کو لاغو کر دیا گیا پتہ نہیں کیوں اس کو اتنا ہوا بنائی جا رہے اس وقت چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوگی بھارت کے حوالے سے اس کو بہت بڑا ایشو بنائی جائے گا بھائی صاحب شتیز ان ایس دو ازار انیس میں پاس ہو چکا تھا پارلیمنٹ سے ہندو سی وغیرہ آئے ہیں جو نون مسلم پرزیکیوٹیڈ ان کی نیشنلیٹی کو پرویسس کو تیز کیا جائے گا مسئلہ کیا ہے لیاقت نیرو پیکٹ میں بھی یہی تھا تو نیرو کون تھے بی جی پی کے تھے نیرو کانگریس کے تھے نیرو لیاقت نیرو پیکٹ کا یہ حصہ ہے کہ ایک دوسرے کے ملک سے یہاں سے جو مسلمان جائے گا بھارت سے یا وہاں سے جو ہندو آئے گا اس کو اب تو انڈیا کونکلیف بھی ہو رہا ہے بھارت رائزنگ کونکلیف ہو رہا ہے رائز سینا ڈیالوگ جیسا مثال جیسا انڈیا has become the hub of world cricket ویسا it has become the hub of global diplomacy also right so that is how i see indian foreign policy it is a reflection of india's rising stature in the world or rising state capacity اب دکھیں india آ گیا ہے the only change that is going to happen is it will become number 3 kab 28 29 30 زیادہ سے زیادہ 32 2 اگر کچھ خدا ناکستہ کچھ ہو جائے یہ جیپین is not going to catch up جرمنی تھوڑا آگے ہے جرمنی 3rd position میں ہے but from the 4th but ہو جاتا کہ 20 27 میں ہی دونوں کو ایک ساتھ انڈیا cross کر لے and it is stay there that's the thing یہ فلوک والی چیز نہیں یہ نہیں کہ تیل بہت رہے زمین میں تیل ڈرائ ہو گیا تو کیا کریں گے ایسی بات نہیں it's growing in every which way اب manufacturing بھی شروع ہو گئی انڈیا میں service industry بھی ہے انڈیا کی دیکھیں دنیا میں بہت کم ایسے countries ہیں whose economic growth is driven by domestic consumption دیکھیں جرمنی domestic consumption کے basis پہ ڈوب جائے گا بغیر export کے جرمنی تو یورپ کو کھا گیا ہے سارے چیزیں بیشتے میں ابھی نور میسیڈ ہونے گیا تھا چند مہینے پہلے تو وہاں پہ سارے پروفیسور جن سے بھی ملا وہ مجھ سے مدد مانگ رہے امریکہ آنے کی